اپنا پردیش شاوت سے کئی اہم مددوں پر خاص بات چیت کی زیمی جیہ سمجھا تھا انوراک چنٹھا نے اتراخنڈ کے مکھے منتی ہے شاوت جیم ایسا تو ان سے بات کرتے ہیں سر دو مہینے کا وقت لبک بچا ہے جبکہ واشک بجٹ اتراخنڈ کا جاری ہونا ہے لیکن اب جس طرح سے یوج نہ آئے ہوگی ایک طرح سے ختم ہوگیا ہے تو اب کیا راستہ ہے سر دیکھیں ہم نے تو پلان بنا کر کے سمیٹ کر دیا ہے اب یہاں یہ کیا میکینزم نکال لے ہیں یہ ان کے اوپر ہے اگر اس انسرٹینٹی سے جو ٹویلتھ فائیویر پلان ہے اس کی شروعات سب گڑھ بڑھا گئی ہے اب جو نئی سرکار آئی وہ پلاننگ کمیشن کو وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہے تو ان کا وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا میکینزم رہے گا پاور پروجیکٹس کو لے کر سینٹرل اور سٹیٹ گورنمنٹ میں کافی ترندریں چل رہی تھی لیکن اسی بیچ میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پاور پروجیکٹس اب بننے چاہیے وکاس تب ہی ہوگا تو اب سٹیٹ گورنمنٹ کا کیا رکھ رہے گا اس پر کس طرح سے آپ پاور پروجیکٹس بنائیں گے سینٹرل گورنمنٹ نے جو سٹینڈ لیا ہے اس میں وہ بہت دروحہ کے پونڈ ہے انہوں نے کن کمپلسنز کے تحت اپنا پہلے کا افیڈیویٹ بدلا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں مگر میں ایک بات جرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک برسے کی سارے پاور پروجیکٹس جو ہے یہ کلوجی کے بھروت میں ہیں اس سے انوارمنٹ پر اثر پڑتا ہے اور برا اثر پڑتا ہے یہ سب کہہ کر کے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک گیر جمع دارانہ بات ہوئی سر ایک آخری سوال کافی جو آپ کے پرانے لوگ ہیں اور کانگریسی ہیں ان کو دائت بڑھانے کی سر بات چل رہی تھی اب کب تک دائت سوپا جائے گا ابھی لگے گا سمجھے ہم نے اس کا پروشیٹ سنو کر دی ہے اتراخن کے مکھے بنتے ہیں شاہد کا صاف کہنا ہے کہ جس طریقے سے کندر اور سٹیٹ گورنمنٹ میں پاور پروجیکٹس کو لے کر ترانتے ہی چل رہی ہے اس میں کندر سرکار کر روک ان کو سمجھ میں نہیں آتا بلکہ سٹیٹ گورنمنٹ چاہتی ہے ہمان پاور پروجیکٹ میں اور جہاں تک کانگریسیو کی بات ہے تو ان کو دائت دینے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے ادھر جون دوہزار تیرہ میں اتراخن میں آئی بھاری تباہی کے لیے کئی ہائیڈرو پروجیکٹس بھی ذمہ دار تھے کندر سرکار نے حال ہی میں سپریم کورٹ میں سوپے حلف نامے میں ایکسپورٹ کمیٹی کے ریپورٹ پر سہمتی زہد کی تھی حلف نامے میں کہا گیا تھا کہ پچھلے سال آئی تراصدی کے پیچھے یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بھی ایک بڑا کارنگ نہیں بدوار کو سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے اب کندر سرکار سے سیدھا سوال پوچھا ہے کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس سے خطرہ ہے یا نہیں وہی کانگریس نیتہ گانیش گودیال کا کہنا ہے کہ اگر کدارناتھ اور بدریناتھ کے اوپری علاقوں میں کوئی پاور پروجیکٹ نہیں ہے اس لیے یہ تباہی کی وجہ نہیں ہو سکتی جبکہ اتراخن جل ویدوت نگم کے پربند ندیشک کے بطابق اگر پریوجناوں کو چلانے کیلئے اچھت مارک درشن نہیں ملتا ہے تو اتراخن کو دوہزار سترہ تک روشن کرنے کا لکش پورا نہیں ہو سکے گا سبی کا درشنی کورٹ ایک ہی تھا کہ یہ پریوجنا بننی چاہیے رہا سوال پریہ ورن کا اس کے لیے ہم سب کہتے ہیں جو تقنیقی درشنے پریہ ورن کو پاہ کرنے ہیں نیچی طرح سے ہم کریں گے پیٹی ابھی تک اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا کوئی صحیح نیڑے نہیں آیا سپریم کورٹ نے اتنا جرور کہا تھا پریہ ورن منطرالہ بھارہ سرکار کو کہ آپ سبھی ڈیولپرز اور اینجیوز کے ساتھ بیٹھ کے کسی نیڑے پہ پہنچئے تین میٹنگ ہوئی ہیں نیڑے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا راج سرکار کا اور ڈیولپر کا نجریہ الگ تھا اینجیوز کا نجریہ الگ تھا ان دونوں نجریوں کو دیکھتے ہوئے بھارہ سرکار پرنیان وی بھیاگ نے تیار نیڑے لیا وہ ابھی تک پرتی ہم کو نہیں ملی یہ معاملہ ماننی نیائلے میں ہے اس لئے اس پر یہ کہنا کہ یہ اچھا ہے خراب ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن بیسک روپ سے نشیت روپ سے میں یہ مانتا ہوں میری اپنی رائے ہے کہ پاور پروجیکٹوں کا بننا اتراخند کے ہیت میں ہے اور میری درشتی میں کہیں بھی پریابرن کو اس سے کوئی کمیر خطرہ اتپن نہیں ہوتا جسی کے آسنگ کا جتائی آتی ہے جو آپدہ آئی جن لوگوں کا یہ مط ہے کہ یہ آپدہ پاور پروجیکٹوں کی وجہ سے آئی میں تکنی کی روپ سے انہیں پوچھنا چاہوں گا کہ شریف کیدارنات جی کے مندر کے اوپر جو فلڈ آیا وہاں تو کوئی پاور پروجیکٹ ہے نہیں وہی سے فلڈ آیا تو وہ کہاں سے آیا میں اگر کیدارنات کے علاوہ جو اپوزیٹ سائٹ میں بھدرنات جی کی طرف کو جو فلڈ آیا اس کے اوپر کوئی پاور پروجیکٹ نہیں ہے تو وہاں کہاں سے فلڈ آیا تو تکنی کی روپ سے میں سمجھتا ہوں کہ موقع پر وہ لوگ گئے نہیں ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کیمپ آفس کے نام پر میدانی علاقوں میں موج لینے والے ادھکاریوں اور کرمچاریوں پر سرکار سخت ہو گئی آئیکوٹ کے عدیش کو مانتے ہوئے سرکار نے کارمک ویباگ کے سبی ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو عدیش شاری کیا ہے کہ انہیں اپنی تیناتی والی جگہ پر ہی بیٹھنا ہوگا مکہ سچیوین نے روی شنگ کرنے بتایا کہ ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہونے والی بیٹھکوں میں بھی حصہ لینا ہوگا اس کے ساتھ ہی سبی ویباگوں کے سچیوین کو زلیوار جانکاری جھوٹانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کس ویباگ کے کتنے آفس ہیں اور ان میں کتنے ادھکاری تینات ہیں آپ کو بتا دے کہ حالی میں ننی تال ہائی کوٹ نے اٹیچمنٹ پر روک لگانے کی بات گئی تھی کیونکہ پہالوں پر تینات کئی ادھکاری کمچاری اٹیچمنٹ کے نام پر موج کرتے ہیں جس کا اثر پاروں کے وقاس کے کاموں پر پڑتا ہے ماننی آدیش نیحلہ کا آدیش تو تدکال پر باب سے ہی لگو ہوتا ہے اس کے روپ سے جن کا جو مکیالہ ہے اسی مکیالہ سے ان کو کاری کرنا ہوگا مکیالہ چاہے حلوانی مستہ پتھو روڑکی مستہ پتھو یا پوڑی مستہ پتھو اور چھے دسمبر کو ہوئے روڑکی دھما کے معاملے میں پولیس اور خوفیہ ایجنسیاں لگتار جھٹی ہوئے لیکن اب تک پولیس کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی ہے ڈی آئی جی سنجے گنجیال کے مطابق بلاسٹ سے جڑے سامان کا کیمیکل ٹیسٹ ہو چکا ہے جس میں پوٹیشن کلوریٹ پایا گیا ہے جس کا استعمال پٹاکوں میں کیا جاتا ہے ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ بلاسٹ کے پیشے آتنکیوں کا ہاتھ تھا یہ کہنا چلدوازی ہوگی کیونکہ اب تک اس طرح کی کوئی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے روڑکی میں ہوئے دماغی میں ایک بچے کی جان چلی گئی تھی پانیبک طور پہ کیمیکل اگزامنیشن اس بلاسٹ کے جو بھی سامان ملے تھے اس کے بیسے پہ ہو چکا ہے پوٹیشن کلوریٹ ہے جو کی عام طور پہ پٹاکے وغیر ہمیں بھی یوز ہوتا ہے اور اس میں ابھی ہر سنباؤنا پہ کام کر رہے ہیں ابھی یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑے آدم آدھے سنگٹن کا یا سنگٹن کا کسی کا بھی انبولمنٹ ہے یہ جلدی باجی ہے ابھی ایسی کوئی پسٹی کسی بھی اس طرح پہ پولیس کے اس طرح پہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم ہر سنباؤنا پہ کام کر رہے ہیں اور کسی کنکلوریٹ میں آنے جلدی باجی ہوگی اور آج وش و مانو ادھکار دیوست ہے جس کا مقصد لوگوں کو ادھکاروں کے پرتی جاگروک کرنا ہے ادھکاروں کا حرن پر کس ترچ کرنے کی ذمہ داری پولیس کی ہوتی ہے لیکن پولیس اگر شکایت سننے سے انکار کر دے مطر پولیس ہونے کا دعویٰ کرنے والی اتھرہ کھنڈ پولیس لوگوں کی مانو ادھکاروں کے رکشہ کے لیے کتنی سجک ہے اس کا خلاصہ ایک آر ٹی آئی سے ہوا ہے شرینگر کے آر ٹی آئی کارکارتا سنتوش ممگائی نے اس باور جب پولیس مہانی دیشک کاریلے سے سوچنا مانگی تو آنکڑ چوکانے والے تھے آر ٹی آئی سے خلاصہ ہوا ہے کہ اتھرہ کھنڈ پولیس نے بیتے پانس ساروں میں تین ہزار زیادہ شکایتیں کورٹ کے آدیش کے بعد درج کی آنکڑوں کے مطابق سال دوہ سار نو میں پانس سو ستاسی دوہ سار دس میں آٹھ سو اٹھالیس دوہ سار گیارہ میں پانس سو سر سیٹ دوہ سار بارہ میں چھ سو اٹھالیس اور دوہ سار تیرہ میں پانس سو اٹھانہ بے کیس درج کیے گئے میں نے ڈی جی پی دہرد ان سے یہ بات پوچھی کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ کن کن تھانوں میں ایک سو چھپن تین کے اندرگرد کتنے کتنے موقع میں درج ہوئے تو یہ آنکڑی جب سامنے آئے تو بڑی چونکانے والے پانس سو سے لے کر کے آٹھ سو موقع میں پرتی ورس یہ جو ہے ایک سو چھپن تین کے اندرگرد درج ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی تھانے میں جاتا ہے تو اس کی اف آئر درج نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے آدمی کو کوٹ کی سرنہ لینے پڑتی ہے کوٹ کے آدیشوں کے بعد جا کر کے اف آئر درج ہوتی ہے تو اس سے آپ ایک شک کی جاتی ہے کہ کرمینل جسٹس سسم کتنا پیرالائز ہے عام آدمی سرچہ کے لیے پولیس پر بھروسہ کرتا ہے لیکن کئی بار پولیس کی سمویدن شیلکہ پر ہی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اترہ کھنڈ کا ستر فیز دی علاقہ راجہ سے پولیس کے اندرگرد آتا ہے ایسی میں سوال ہے کہ جب شہری علاقوں میں پولیس کوٹ کے آدیش کے بعد کیس درج کرتی ہے تو گرامی جنتا کا کیا ہوگا وہی نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کوٹ تک جانے میں بھی اسمرت ہوں ایسے میں ضرورت ہے کہ اترہ کھنڈ پولیس مانوہ دکاروں کے رکشہ کی ذمہ داری اٹھائے اور لوگوں کو سرکشت ہونے کا بھروسہ دلائے کپل پوار زی میڈیا شری نکر کہ دوہزار تیرہ میں آئی آبدہ کے بعد اترہ کھنڈ کے پہاڑوں کو بربادی سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی کڑی میں راج سرکار گومک سے لے کر اترہ کھنڈ تک کے علاقے کو ایکو سنسیٹیف زون گوشت کرنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن اسطانی لوگ اسے ویکاس کی رابیں بادہ مان رہے ہیں آخر کیوں ریپورٹ دیکھیں دوہزار تیرہ میں آئی آبدہ نے اترہ کھنڈ کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا جس سے اترکاشی زلا بھی اچھوٹا نہیں تھا اسطانی لوگوں کے جن جیون پر آبدہ نے گہرہ اثر ڈالا اور کئی لوگ تو اب تک درد سے اُبر نہیں پائے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھاؤگلوں کی استثیتی اور پریابرن کو دیکھتے ہوئے راج سرکار تمام قدم اٹھا رہی ہے اور اسی کھڑی میں اترہ کھنڈ سرکار گومک سے لے کر اترکاشی تک کے قریب 4189 کلومیٹر کے علاقے کو ایکو سینسٹیف زون گھوشت کرنے کی تیاری کر رہی ہے کئندر سرکار نے سال 2012 میں اسے ایکو سینسٹیف زون گھوشت کرنے کی بات کہی تھی لیکن راج سرکار نے دو سال کے اندر آنچلک مہا یوچنا تیار کرنے کی بات کہی جس کا کام ابھی تک پورا نہیں ہو پایا ہے خبر ہے کہ راج سرکار اب کئندر کے پرستاؤں کو جس کا تس لاغو کرنے کو تیار ہے ایکو سینسٹیف زون کے سمن میں جو 2012 میں بارت سرکار کے مادم سے جو نوٹیفکیشن ہوا ہے اس کے انسار جو ماسٹر پلان تیار کرنا ہے اس کا کاروائی گتیمان ہے اس نوٹیفکیشن میں ایک پرویشن ہے کہ جب تک یہ ماسٹر پلان تیار نہیں ہوتا ہے تب تک ہم مانٹرنگ کمیٹی جو چیف سکرٹری سر کے آج جکشتہ میں ہوتا ہے اس کے ریکمینڈیشن کے انسار مو ای اف سے پرمیشن لے کر کے کوئی بھی کاروائی کر سکتے ہیں اس خبر کے بعد علاقے کے لوگوں میں نیراشہ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایکو سینسٹیف زون گھوشت ہونے سے بکاس کاموں پر اثر پڑے گا یہاں کے ہمارے اترکاسی پورے گوہم سے اترکاسی تک کے لوگ جتنے بھی گاوہم آ رہے ہیں سارے لوگ مجھے لگ رہا کہ سارے لوگ کے اندر آکروشت ہے اور اس کو بہت بڑا آندولن کرنے والے ہیں اور یدی اس کو ایکو سینسٹیف زون سے مکتنے رکھا جاتا ہے سارے لوگ لام بند ہو کے سڑکوں میں آ کر آندولن کریں ایکو سینسٹیف زون میں اترکاسی کے اٹھاسی گاؤں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ گرامینوں کے ساتھ نیتا بھی اس کا ویروت کر رہے ہیں جنوردن کے لئے اور آوستق پریابرن کی پرشتیوں کو روپنے کے لئے جو آوستق اگر خوز کو کریں لیکن اگر ہمارے وکاس پر اگر یہ ایکو سینسٹیف زون لاگ ہو ہوتا ہم اس کا بھروت کریں گے اس کے لئے میں آمد انسان تک بیٹنے لے تیار ہوں ایکو سینسٹیف زون کے خلاف ہم نے برس دو ہزار گیارہ میں جو ہے ایک سنکل پر پستا ہو جا ہے نہ کیا جائے دراصل ایکو سینسٹیف زون گھوشت ہونے کے بعد ندی کے کنارے سے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں پکی سڑکیں نہیں بن پائیں گی پلاسٹک کے استعمال پر بین لگ جائے گا اور وکاس جوڑے کاموں کے لئے پرشاسن کی منظوری لینی ہوگی یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں ایسے میں جبکہ پوری دنیا جلوائی پریورتن کو لے کر چنتہ میں ہے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ پہاڑوں کو بچا کر ہی پرکرتی کو بچایا جا سکتا ہے تو وہیں سرکار کو بھی وکاس کے نئے راستے گھوشنے ہوں گے دیویند راوت زی میڈیا اترکاشی گراشپتی پردہ مکھلجو کی اترکھن دورے کو لے کر سرکشہ کے پختہ انتظامات کیے جا رہے ہیں دیرہ دون میں ڈی آئی جی سنجے گنجال نے پولیس ادھکاریوں کو نردیش دیئے تاکہ سرکشہ میں کسی طرح کی چوک نہ ہو راستے پردہ مکھلجو بارہ دیسمبر کو مصوری میں لال بہادروف شاہسری راستے پرشاہسنک اکڈمی کا ایک دن کا دورہ کریں گے مائم مہینی راستپتی جی کے آزمن کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے بی بی آئی پی آریجمنٹ کہتا ہے جو سرکشہ پروٹکال اور جو ایمنٹ مینجمنٹ سے ریلیٹیڈ جو کارے ہوتے وہ سنبند میں لگاتا ہے سنبیت شاہ پرتک اس طرح پر ہو رہی ہے اور اس میں اس طرح پر بھی دو تیم میٹنگ سوچکی ہے سرکشہ کے سنبند میں آج بریفنگ ہوگی کل ریہرسل ہوگا اور اس کے دونان جو بھی سرکشہ کے سنبند میں ہمیں پورا نردیس اور جو ایس او پی ہے اس کے تحت کاربائی کی جائے گی سو دیکھ سرکشہ کے دستگر کوئی کمی کسی بھی اس طرح پر نہ رہے ادھر پیتھورا گھڑ کی مناکوٹ پولی ٹیکنک کالج کے چھاتروں نے ڈی ایم آفیس کے باہر پروڈوشن کیا اور ان چھاتروں کو لوہا گھاٹ پولی ٹیکنک سے یہاں شیفٹ کیا گیا تھا لیکن ابھی تک شکشکوں کی نکتی نہیں ہو پائی ہے چھاتروں کا کہنا ہے کہ کالج کو اب تک اے آئی سی چی ای سے مانتہ بھی نہیں ملی ہے جس کارن انہیں کندر سرکار کے کسی بھی اس سنسطحان میں نوکری نہیں مل پائے گی چھاتروں کا کہنا ہے کہ اگر تین دن کے اندر مسئلے کو نہیں سل جایا گیا تو وہ آندولنگ تھنے کے وہی پیدورہ گھڑ کے ڈھی این ایج سی سموال کا کہنا ہے کہ چھاتروں کی مانگو کو ان کا دیکھتے ہوئے جلد ہی سمادان نکال لیا جائے گا اور چمولی کی گوچر شیطری کی اندیکھی کو لے کر شیطری جن پرتینیدیوں نے ویدان سبا اپادہکش انوسیہ پرساد میکوری کا کہہ رہا کیا اس دوران جن پرتینیوں کی ویدائک اور ان کی کارکرتاؤں کے ساتھ نوگ جھنگ پی ہو گئے لوگوکاروپی کی گوچر کے کھیل میدان میں جگہ جگہ گندگی کامبار لگا ہے اور پرشاسن سے گوھار لگانے کے باوجود اب تک ساب سفائی نہیں کی گئی ہے لوگوکاروپی کی اس دانی ویدائک کے اداسین رویہ کے کارن ہی یہاں کے لیے سوکرت انجینئرنگ اور ویٹنیری کالیج دوسری جگہ پر شفٹ کیا گیا گوچر میں نشتی طرح سے بہت ساری سمسیاں ہیں اب یہ یہاں پر میلا ہوتا ہے میلے کے بعد تمام یہاں پر گندگی فیلیو ہے جو نشتی طرح سے بڑا چنتہ کا وشہ ہے اس آل میں سیگری نشتک مسیج بات کرنے جا رہا ہوں اس کے علاوہ گوچر کے کچھ اور بہت ساری سمسیاں ہیں جو جیسے پانی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اتکرمن کی ہے یہاں پر انجینئرنگ کولیج کی بات رہی ہے واسطور میں میں بھی سوہم ان سمسیاں کو بریتہ کے طور پر لے رہا ہوں لیکن کچھ سمسیاں کا نراکن نہیں ہو پایا اس لئے لوگوں میں نشت روح سے آکروس ہونا سحابہ ہوں کا میں اسے سوکار کرتا ہوں